اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چٹپٹی سی اور چٹکاردار توا کلیجی جو کہ کھانے میں بہت زیادہ ذائق دار لگتی ہے تو آپ ایک بار اسے ضرور سے ضرور ٹرائی کریں اگر اسے پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں تو اسے بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے کلیجی لے لیا یعنی کلیور اسے آپ کو اچھے سے کلین کر کے اس میں جتنا بھی کھون ہو سب صاف کر لیں آپ چاہیں تو اسے وینیگر میں تھوڑی دیرکلے سوک کر کے رکھ سکتے ہو اسے جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہوگا وہ کلین ہو جائے گا اسے کلین کر کے ہم نے یہاں پر ایک توا لے لیا ہے جس میں ہمیں آئیل ڈال لینا تو یہاں پر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے آئیل ڈالا ہے اب اس میں گرم ہو جانے کے بعد ہمیں یہ جو کلیجی ہم نے کلین کر کے رکھی تھی ڈال دینی ہے تو یہ توا کلیجی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے ایک بار ضرور سے ضرور ٹرائی کریں بکرائید کی موقع پر تو یہاں پر ہمیں بیسیکلی کلیجی کو بھون لینا ہے آئل کے ساتھ اچھے سے جب ہم اسے بھونتے ہیں تو جو اسمیل بغیرہ ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے کلر چینج ہونے تک ہائی فلیم پر بھون لیا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں ہلکلکت سے براؤن سپوٹ آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے تھوڑے دیرہ ہم اسے اور بھونیں گے تو دیکھیں دو منٹ تک ہم اسے اور بھون لیا ہے لیکن سے گرہ آپ کو میری رسپیس پسند آتی ہوں تو پلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دیکھیں یہاں پر بہت اچھے سے یہ بھون چکی ہے اور آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کلی جی کو ایک سائٹ کر لینا ہے اور جس سائٹ پر آئل ہے اسی سائٹ پر ہم ایک چمچھے قریب ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے دو منٹ تک بھون لیں گے جس سے اس کا جو کچھا پن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو دو منٹ لگتار ہم اسے میڈیم فلیم پر اسی طرح سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ادھر لیسن کا پیسٹ ہے یہ بھون رہا ہے ہم اسے کور کر دیں گے اسی کے ساتھ اچھے سے بھوننے کے لیے تو دو منٹ کے بعد پھر سے ہم اسے کھول دیتے ہیں اور دیکھیں کافی سارا جو پانی ہے کلیجی کا وہ سب ریلیز ہوا ہے تو اب یہاں پر ہمیں پھر سے ہائی فلیم کر کے اسے بھون لینا ہے لگتار چلاتے ہوئے آپ کو اسے بھوننا ہے یہاں پر میں مٹن کلیجی لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بیف کی بھی کلیجی لے سکتے ہو مٹن کی کلیجی ہوتی بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی جلدی پک جاتی ہے تو اس کے بعد دیکھئے ہمیں کچھ مسالے لے رہنے ہیں جس میں ہم نے لیے ہے کٹی ہوئی کالے مرچ لیے دھنیا پاورڈر لیا ہے زیرا پاورڈر لیا ہے بھونہ ہوا چلی فریکس لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے کالے نمک لیا ہے کشمیری لال میچ پاورڈر لیا ہے تھوڑی سی نورمل مرچ بھی لیا ہے تھوڑا سا سادہ نمک لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں اس کلیجی میں ڈال دیں فرنڈز آپ کو میرے چینل پر مسالے کلیجی کی ریسپی بھی مل جائے گی جا کے آپ وہاں پر چیک کریے بہت زیادہ ذرقیدار کلیجی بن دی ہے اور آپ کو کافی ساری بکرائیت سے جو ریسپیز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلے سبسکرائب ضرور کریں اب یہاں پر ان مسالوں کے ساتھ ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے تو تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے جا کے جو مسالے ہیں وہ نیچے سے لگے نہیں تو اب ان مسالوں کے ساتھ ہمیں بھون لینا ہے کلیجی کو اچھے سے تو یا میں یہاں پر دو سپیچلر کی ہیلپ سے اسے بھون رہی ہوں جو مسالوں کا کچھاپن وغیرہ ہوگا وہ سب بھی ختم ہو جائے گا تو یہاں پر میڈیم فلم پر ہمیں لگتار چلاتے ہوئے اسے بھونتے رہنا ہے جب ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے بھونیں گے تو مسالے اچھے سے کوٹ ہو جاتے ہیں کلیجی کے اوپر اور بہت ہی اچھا سا فلیور یہاں پر آتا ہے اسے کور کر دیں گے تھوڑی دیر کیلئے جسے مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں گے کلیجی بھی گل جائے گی تو دیکھیں یہاں پر مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں آپ یہاں پر ہمیں لازٹ میں اسے اچھے سے ہائی فلیم پر بھون لینا ہے دو اسپیچلر کی ہیلپ سے میں اسے اچھے سے بھون رہی ہوں اگر آپ اس کلیجی کو اچھے سے بھونیں گے تب ہی جو اس کا ف Dziver ہے وہ اور بھی زیادہ نکل کے آتا ہے جتنی اچھی بھونی ہوئی ہوتی ہے کلیجی اتنی اچھی لگتی ہے یہ خانے میں اب یہاں پر میں اس میں باریک کٹی ہوئی ہری میلش اوپر سے ایٹ کر رہی ہوں یہ آپ اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں پر نہ اس کے بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو کلیجی کا مسالہ ہے وہ طبعے پر اچھے سے لگنی لگا ہے اور کلیجی بھی بہت اچھے سے بھون رہی ہے میں اسے ہائی فلویں پر بھون رہی ہوں اسے کلیجی اوپر سے کافی کرسپی ہو جاتی ہے اوپر سے تھوڑا سا دھنیا پتہ اٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر کلیجی اچھے سے بھون چکی ہے اب گیس کی فلیم کو میں آف کر دینا ہے اور تھوڑے سے نیو کو کٹ کر کے ہم اسے سرف کریں گے تو آپ چاہیں تو اسی طرح سے اسے سرف کریں گرم گرم تاوے پر کلیجی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے دیکھیں ہماری چٹپٹی سی توا کلیجی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ٹیسٹی سی ریسپی کو اور اسے آپ سیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہو نیکسٹ ٹائم کی لئے